السلام علیکم ویورٹس کے حال چال ہے ہمیشہ کی طرح ایک بات ہے بہت ہی آسان نیرالی اور مددہ سی ریسپی آج آپ کو سکھانے لگی ہوں آج میں آپ کو دینے لگی ہوں ریسپی روستیٹ ٹومیٹو سالسا کی یا آپ اسے ٹومیٹر کی چکنی بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی مددہ اور لذیذ ٹومیٹر کی چکنی ہے جس کو ہم اپنے روایتی کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اپنے چاول کے ساتھ بھی پلس یہاں پر یو ایسے میں اس روستیٹ ٹومیٹو سالسا کے ساتھ ہم چپس بھی ڈپنگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں چپس کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ تو چلیں ہوں ون بائی ون انویڈنس میں بتاتے چلوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ چار جو ہے میرے پاس ٹومیٹر ہے اس کو میں نے بلکل ہلکہ سا آئل ڈال کر اس کو میں نے پین میں رکھا ہوا ہے جو یہ ایک سائیڈ سے پک جائے گا تو پھر میں اس کو فلک کروں گی یہ دیکھیں اس کو چاروں طرف سے میں نے اس کو ہلکہ سا روز کرنا ہے اس کو پکانا ہے کہ اس کا چھلکہ اوڈا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں ہافہ سے کر رہی ہوں میں دیکھ رہا سکیجے کہ آپ کو کونگ بھی سمال کر سکتے ہیں کماؤر کو چاروں طرف سے میں نے اس کو پکانا ہے ہلکہ سا تاکہ چھلکہ ادھا جائے کہ ہم اس کو آگے نیفست سئر کریں گے اس کے امدر میں آپ کو یہ لیلیر استعمال کر رہی ہوں ہاف انیاں استعمال کروں گی ہاف جہاں میرے پاس گارلک کے جوے ہیں اس کو بھی چاپ کروں گی یہ چلی ہے میرے پاس یہ بہت تیز ہے تو میں دو یا تین ڈالوں گی آپ کی چوائے سے آپ زیادہ بھی ڈال کسی ہیں اس میں خرش ریڈ چلی فلیک ہے نمک اور کلنی سیڈ تو چلے ہاں شروع کرتے ہیں آج یہ بہت ہی مزدہ تھی رسیٹی روستے ٹومیٹو سالسا یا ٹرماتر کی چٹنی تو ویورز ہماری ٹومیٹو سالسا یا ٹرماتر جو ہیں وہ گل گئے ہیں پاور پرک سے بلکل یہ جو ہیں ہلکے سے روست ہو گئے ہیں اب میں انگر شرکا ہوتارتی ہوں دوسری طرف میں نے جو ہاف پیاز چار جو گرلک کے کلوز کے اور ہری میرے کسی اس کو بھی ہلکا سا روست کر لیا ہے اور اب میں جو ہیں ان ساری چیزوں کو ڈالیں جی اپنے بلینڈر میں اور بلینڈر میں ڈال کے ان کو مکس کریں تو ویورز ہم جو ہیں یہ دیکھیں یہ روستر ٹومیٹو میں ڈالتی ہوں اب آپ اس کو ہلکا سا توے پہ پہن میں بنا رہے ہوتے ہیں ٹومیٹو سے بلکے چیزیں کچھ بو آنے شروع ہو جاتی ہے اب اس کے اندر میں یہ جو پیاز ہے یہ بھی ڈال دیتی ہوں بہت ڈیفرنٹ سا سالسا یہ ٹومیٹو کی چٹنی ہے ویورز آپ جب اس کو اپنے گھر میں بنائیے گا تو آپ کو خود لگے گا کہ یہ بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ بھی ہے اس کا اور اس کا ذائقہ اور کشبو بہت مزے کہ لگے گی آپ کو ہر چیز چنا اب اس کے اندر جائے گی ہمارے تھوڑا سا دھنیا اور تھوڑی سی جو ہری مرچے تھی جو میں نے روست نہیں کیوی تھی تین چار وہ اور کرش ریڈ پیپر کیومن سیڈ اور نمک اب ہم اس کو کر دیتے ہیں اچھا سا بلینڈ پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے سالسا کی کیا شکل ہے یہ ٹومیٹر کی چٹنی کی کیا شکل ہے مزی کی شکل لگ رہی ہے میں اسے ڈش اوٹ کرتی ہوں سو ویورز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی مزیدہ سی روستٹ ٹومیٹو سالسا یا ٹومیٹر کی زبادہ سی چٹنی دال چاول کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے اس کے ہماری روایتی ڈشز میں اور یہاں پر ہم یو ایس اے میں اس کو سالسا کہتے ہیں اور ہم اسے ڈپنگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں مم گیم سو زبردست مدے کی خوشبو اور مدے کا ٹیسٹ اپنے پیاروں کے ساتھ روستٹ ٹومیٹو سالسا یا ٹومیٹر کی چٹنی ضرور بنائیں اور اپنے فیڈ بیک سے مجھا اگاہ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپو کیسے لگی اپنا خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا سونی کا کیچن دیکھتے رہیں اور مدے مدے کی فیڈ بیکس دیتے رہیں انٹل نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ